بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیر المنصارفی ما فہی اللہ تانی من تس ان او غاہدت منہا تقوم مقامہما بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے قبل اس میں متمکن کی اقسام کا عراب بیان ہوا اس میں متمکن کی اقسام کا عراب بیان ہوا تو اس کے اندر منصرف اور غیر منصرف کا ذکر آیا تھا اس کے اندر منصرف کا ذکر آیا تھا آپ جانتے ہیں قسم متمکن کی اقسام میں سے پہلی قسم کیا تھی مفرد منصرف صحیح اور اس کے بعد جمع مقصر منصرف پھر آگے غیر منصرف کا بھی ذکر آیا اس میں متمکن کی اقسام کا عراب بیان ہوا تھا جانتے ہیں قسم متمکن کی اقسام کے اندر منصرف اور غیر منصرف کا ذکر آیا تھا پھر یہاں سے مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتے ہوئے غیر منصرف کی تعریف فرما رہے ہیں غیر منصرف کی تعریف بیان فرما رہے ہیں ٹھیک ہے تو قسم کی دو قسمیں ہو گئیں منصرف اور غیر منصرف قسم کی دو قسمیں ہو گئیں منصرف اور غیر منصرف اس میں عورب کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک منصرف نمبر دو غیر منصرف مصنف راہیم اللہ نے اس عبارت کے اندر غیر منصرف کی تعریف کی ہے غیر منصرف کی تعریف کی ہے اور منصرف کی تعریف کو چھوڑ دیا ہے منصرف کی تعریف کو چھوڑ دیا ہے منصرف کی تعریف نہیں کی منصرف کی تعریف نہیں کی اس کی وجہ بعد میں بیان فرم کریں گے غیر منصف کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے ما فیہ اللہ تانی من تسعن ما فیہ اللہ تانی من تسعن او واحدتم منہا تقوم مقام او ما تو بھئی اس تعریف کے اندر جو کلمہ ما ہے جو کلمہ ما ہے ما فیہ اللہ تانی نجی اس کلمہ ما سے مراد جو ہے وہ اسم مورب ہے اسم مورب ہے لہذا پھر اب تعریف جو ہے وہ غیر منصف کی یہ ہوگی کہ غیر منصف وہ اسم مورب ہے غیر منصف وہ اسم مورب ہے کہ جس کے اندر نو علتوں میں سے دو علتیں پائی جائیں نو علتوں میں سے دو علتیں پائی جائیں دو علتیں پائی جائیں تو اس کی مثال طالحاتو ہے کیا ہے طالحاتو ہے طالحاتو غیر منصف ہے جی کیونکہ اس کے اندر کتنی علتیں موجود ہیں دو علتیں موجود ہیں ایک علت تالیس لفظی ہے ایک علت تالیس لفظی ہے اور دوسری علت کیا ہے علم ہے اور مسا جیدو کیا ہے مسا جیدو یہ بھی غیر منصف ہے کیا ہے غیر منصف ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی علت پائی جا رہی ہے جو دو کے قائم مقام ہے جو کیا ہے دو کے قائم مقام ہے اور وہ کیا ہے جمع منتحل جمع ہو کیا ہے جمع منتحل جمع 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 ہوتی ہے یہ بھی غیر منصف ہے اور اس کے اندر ایک علت پائی جا رہی ہے جو دو کے غیر مقام ہے اور وہ ہے تانیس بالالح ممدودہ اور جو تانیس بالالح ممدودہ ہوتی ہے وہ ایک سبب قائم مقام دو کے ہوتا ہے وہ ایک سبب قائم مقام دو کے ہوتا ہے حبلہ کیا ہے یہ بھی غیر منصف ہے یہ بھی کیا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی علت پائی جا رہی ہے جو دو کے قائم مقام ہے اور وہ کیا ہے مقصورہ مقصورہ اور ٹھیک ہے تو غیر منصف وہ اسم مورب ہے جس کے اندر نو علتوں میں سے دو علتیں پائی جائیں یا نو علتوں میں سے ایک ایسی علت پائی جائے جو دو کے دو علتیں پائی جائیں ... اس کی مثال بھی آپ کو دی دی ہے اس کی مثال بھی آپ کو دے دی ہے اور جس کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی علت پائی جائے جو دو کے قائم مقام ہو اس کی مثال بھی ذکر کر دی گئی ہے اس کی مثال بھی ذکر کر دی گئی ہے ٹھیک ہے بھئی اب جو ہے وہ کچھ عبارت پر کچھ گفتگو تو پہلے کر دی ہے کہ ماں سے مراد کیا ہے اسم مورب ہے ماں سے مراد اسم مورب ہے اسم مورب ہے اور عبارت کے اندر جو آیا ہوا ہے واحدتن عبارت کے اندر جو آیا ہوا ہے تو واحدتن جو ہے یہ صفت ہے اس کا موصوف محضوف ہے موصوف محضوف ہے تو اللہ تن واحدتن بن جائے گا کیا بن جائے گا من حامی حازمیت کا مرجع کیا ہے وہ ہتیسی وہ تیسے بچائے نا ماں پی اللہ تانی من تسعین من تسعین اس کا مرجع یا جو ہے وہ تسعن ہے اس کا مرجع کیا ہے تسعن ہے اور ٹھیک ہے اور ٹقومو مقامہما تم timeframe مقامہما تم Spoil ضمید کا مرجع کیا ہے اللہ تعان ہے تم sail�ی سیناær تم 보�oline اللہ تعان اللہ تعان ہے تو عبارت کا مانع کیا بن جائے گا کہ غیر منصف وہ اسم مورب ہے غیر منصف وہ اسم مورب ہے جس کے اندر نو علتوں میں سے دو علتیں پائی جائیں یا نو علتوں میں سے ایسی علت پائی جائے جو دو علتوں کے کیا ہو قائم مقام ہو جو دو علتوں کے قائم مقام ہو اب سوال پیدا ہوگا کہ بھئی جب اسم مورب جو اسم متمقن ہے اس کی اقسام کے اندر منصف اور غیر منصف دونوں کا کیا آیا ہے ذکر آیا ہے تو پھر مصنف راہیم عبداللہ نے غیر منصف کی تعریف تو کی ہے اس کا حکم بھی بیانت کیا ہے لیکن منصف کی تعریف نہیں کی ہے منصف کی تعریف نہیں کی ہے ابھی اگر تعریف کرنی تھی پھر کیا کرتے دونوں کی کرتے کیونکہ ذکر تو پیچھے دونوں کا آیا ہے اور اگر نہیں کرنی تھی پھر دونوں کا ذکری نہ کرتے کیونکہ پیچھے ذکر تو جس طرح منصرف کا آیا ہے اسی طرح غیر منصرف کا منصرف اور غیر منصرف دونوں کا ذکر پیچھے آیا ہے اگر تحریف کرنی تھی تو پھر دونوں کی کر دیتے اور اگر نہیں کرنی تھی تو دونوں کی نہ کرتے انہوں نے کیا کیا ہے غیر منصرف کی کردی ہے اور منصرف کی نہیں کی ٹھیک ہے یہ سوال ہوا سوال ہوا کا نہیں ہوا اس کا جواب یہ ہے بھئی کہ منصف اور غیر منصف یہ دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں منصف اور دونوں جائے ایک دوسرے کی زد ہیں زد ہیں اور یہ ضابطہ اور قانون ہے کہ تُعْرَفُ الْأَشْيَاؤُ بِعَزْدَادِهَا تُعْرَفُ الْأَشْيَاؤُ بِعَزْدَادِهَا کہ جو اشیا ہوتی ہیں وہ اپنی زدوں سے پہچانی جاتی ہیں جو اشیا ہوتی ہیں وہ اپنی زدوں سے پہچانے جاتی ہیں بھئی غیر منصرف کس کی زد ہے منصرف کی غیر منصرف کس کی زد ہے منصرف کی اور منصرف کس کی زد ہے غیر منصرف کی تو جب غیر منصرف کی تعریف ہمیں معلوم ہو گئی کہ غیر منصرف وہ اسم مورب ہے جس میں نو علتوں میں سے دو علتیں پائی جائیں یا نو علتوں میں سے ایسی علت پائی جائے جو دو کے تو کیا اس سے پھر ہمیں منصرف کی تعریف معلوم نہیں ہوئی وہ کیا کہ منصرف وہ اسم مورب ہے کہ جس کے اندر نو علتوں میں سے دو علتیں نہ پائی جائیں یا ایک ایسی علت نہ پائی جائے جو دو کہ تو غیر منصرف کی تعریف سے ہمیں کس کی تعریف معلوم ہو گئی منصرف کی تعریف بھی معلوم ہو گئی تو جب غیر منصرف کی تعریف سے منصرف کی تعریف معلوم ہو گئی تو پھر بتاؤ اس کی تعریف کرنے کی حاج تو ضرورت رہی نہیں رہی ہاں اس کی تعریف کرنے کی حاج تو ضرورت نہیں رہی اس وجہ سے مصنف راہی مہ اللہ جو ہیں انہوں نے پھر منصرف کی تعریف کو ترک کر دیا ہے کیا کر دیا ہے ترک کر دیا ٹھیک ہے چلو آج جو ہے وہ آپ اتنا ہی سبق جو ہے وہ رکھو اور اس کو تقرار کرو اچھی طریقے سے کیا کرو جواد کر دیا ہے